ڈاکٹر اکتر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے صرف پنجاب کی جو صورتحال ہے پچیس منحرف ارہاکین تو ڈی سیٹ ہو گئے ابھی اگلا اب کیا لاحے عمل ہوگا تحریک انصاف کا یہ نون لیگ جگار لگانے کی ماسٹر ہے شروع سے اور جو انہوں نے جگار لگایا تھا کہ کسی اور پارٹی کے بندے منعرف کروا کے اپنے ساتھ ملائے تھے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نوے کی دہائی میں ہیں تو دنیا بھائی چینج ہو چکی ہے اس بات کو تیس سال ہو گئے ہیں اب نہ کوئی آپ کی چال بازی چھپی رہ سکتی ہے نہ آپ کی چلاکیاں قوم سے آپ چھپا سکتے ہیں آپ نے غلط کام کیا تھا آپ کے اداروں نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا اور آپ کو قانونی طور پر فارق کر دیا گیا اب بلا وجہ آپ اس سے چمٹے رہیں گے تو اس میں آپ کی زیادہ جگہ سائی ہوگی آپ اپنے کیسز لڑیں جا کر وہاں پر عدالت میں بے گناہی ثابت کریں ان عوضوں کے ساتھ رہ کر آپ اپنے کیسز اب نہیں جی سکتے اور میری ان کو اڈوائز ہوگی کہ جس کا منڈٹ ہے اس کے حوالے کریں اور اپنے گھر بیٹھیں شباز سیٹ نہیں چھوڑ رہے گورنر ہے نہیں کیسے ہوگا دیکھیں ابھی یہ تو عدالتیں ہیں ادارے ہیں اس کا حال نکالیں گے اور ڈیفنیٹلی ہماری کال ایک میٹنگ ہو رہی ہے پارلیمانی پنجاب کی وہاں پر لاہور میں تو اس میں ہم اپنا فیصلہ لیں گے یہ بتا دیں کہ پرویز لاہی صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل ایکشن ہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں گے صوبائی اسمبلی کے نہیں ہوں گے تو کیا دیکھ رہے ہیں وہ اگلے یہ سحال پورا کرنا چاہ رہے ہیں وزیراعلا بن کے تو پارٹی کا ڈیسیجن ہے جو پارٹی فیصلہ کرے گی مجھے نہیں لگتا کہ قومی اسمبلی جائے اور صوبائی چلیں یہ جب ہوگا تو جنرل ایکشن ہی ہوگا سب کے لیے ہوگا ڈاکٹر اکتر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے رانما ہم موجودہ صورتحال پر ان سے بات کر رہے ہیں